ہو جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمان ستا گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا بچو ریڈی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکا یا نور اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے پیارے بچوں آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں پروگرام کا نام کیا ہے مکی ٹیم بولے پروگرام کا نام کیا ہے بدنی ٹیم اسلام فورکٹس آپ ملائدہ فرما رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ پیارے بچوں اور پیاری بچیوں کا پروگرام ہے اس میں آپ نے پروگرام میں دیکھنا ہے اور کاری صاحب بھی ہوتے ہیں کاری صاحب کیا پیاری پیاری ناتے پڑی جاتی ہیں اور آپ کی تربیت کے حوالے سے کہ آپ کو روز مرحلہ میں یعنی کہ روز جو آپ روٹین کے جو کام کرتے ہیں اس میں آپ کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے یعنی وہ کام آپ کی روٹین میں آتے ہیں ان کاموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا کیسے ایک بچہ روٹ پر جا رہا تھا ایک بچہ روٹ پر جا رہا تھا اس کا ایکسنٹ ہو گیا ایک بچہ چھوری اٹھا کے لارہ تھا اس کا ہاتھ ایک بچہ ماچس اٹھا کے لارہ تھا ایک بچہ لائٹ میں کام کر رہا تھا کیونکہ یہ کام ان کے کرنے کے نہیں تھے اگر روٹ کراؤس کرنا تھا تو اس کا ایک طریقہ تھا جو کہ اس بچے نے اس پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یوں کر کے بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے یہ کیا ہے کام ہے یوں کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے اس کو بیٹھنا کیسے کورسی پر بیٹھنا کیسے اٹھنا کیسے بعض بچے آتے ہیں یوں چھل کے بیٹھ گئے یوں جمپنگ مار کے بعض بچے سیڑھیوں سے تر رہے ہوتے ہیں جب آخری سیڑھی آتی ہے تو یوں جمپ لگا دیں کیا کر رہے ہیں آپ کے چوڑ لگ سکتی ہے اور گر بھی آتے ہیں کبھی کبھی بیٹھ سے جمپ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ کام بچوں کے کرنے کے لیکن بچے کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک کام سیکھ لیں گے نا اس کام کو کرنا کیسے تو پھر آپ کو کام اچھے انداز سے کرنا آ جائے گا ہر چیز کا ایک انداز ہے اب جس طرح میں کہہ رہا ہوں سلو علی الحبیب تو آپ کیا درود پاک پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے نماز میں کیا پڑھنا ہے روضہ کی سنداز سے ارخنا ہے نماز کے سے پڑھنی ہے یہ سب باتیں ہم آپ کو اپنے پوگرام میں بتائی رہے ہیں نا آپ لوگ سیکھ بھی رہے ہیں جو روٹین سے شروع سے چلتے آ رہے ہیں ان لوگو بہت ساری باتیں معلومات ہوں گی ٹھیک ہے تو آج جی مردہ پھر پوگرام لے کر آئے پوگرام کا نام ہے پیارے بچو سلام پوگر اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کام لے کر آتے ہیں اور آپ کے لیے کام یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ بتائیے کہ ربی الاول میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ربی الاول میں اور بہت سارے مبارک ہستی ہیں جن کی ولادتیں بھی ہوئیں کچھ کا انتقال مبارک بھی ہوا تو آج ہم آپ سے سوال یہ لے کر آئے ہیں یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت کا رنگ کیا ہے آسان سوال ہے بہت آسان ہے نہیں پڑھو ہاتھ نہیں کھڑا کیا یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے بچوں کا کہ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ہاتھ نیچے آپ کو نہیں معلوم میرے بچے مو سے بولیں مسکرات نام کیا آپ کا خیزر زور سے خیزر بھائی کو مائک دیں مائک کھا ہے خیزر بھائی کا خیزر بھائی کو مائک دیں سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھہ ہاتھ کونسا ہے سیدھہ ہاتھ یہ ہے سیدھہ ہاتھ یہ ہے سیدھہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد بارا ہوا سیدھے ہاتھ سے لینا سیدھے ہاتھ سے لینا نام کیا آپ کا محمد فرقان خیزہ ربو کا نام کیا ہے محمد فرقان دور سے محمد فرقان محمد فرقان کون سے پرگرام میں آئے ہیں آپ نہیں معلوم بتائیے بھرین کو پرگرام کا نام بتائیے دکھائیے دکھائیے جی بتائیے جی دوبارہ اب آئے ہیں سمجھ میں انہی سمجھ میں آرہے ہیں بیچے چلیں دوبارہ بتائیے ایک مرتبہ اسلام فرقان اب آیا سمجھ میں کیا ہوگیا جی بولیں زور سے ہاتھ اٹھا کر اور زور سے آواز نکال کے اسلام فر کھڑے ہو کے بول دیں آپ پرگرام کا نام جلی سے ہاتھ اٹھا کر بول دیں بیٹھ کر بول دیں بولیں بیٹھ کر نہیں مسکر آکے بول دیں اسلام فرقان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے سے پرگرام میں شامل ہوں گے تو پیارے بچوں اس میں ہم پڑھتے بھی ہیں قرآن پاک کی ادائی کی قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے تو آئیے اپنے پرگرام کو آگے کی جانی مسجد لے کر چلتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں اور پہلے سیگمنٹ کا نام بتائیں گے ہمارے سراج تاریح مدرسط المدینہ آن لائن مدرسط المدینہ آن لائن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیفہ انتم الحمدللہ رب العالمین علا کل حال وکیف حالکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں میرے بچوں کاری صاحب خوش آمدید ویلکم اہلوں وسہلن مرحبہ کیسے ہیں کاری صاحب الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ رب العالمین کا مہینہ جاری و ساری ہے حمدوب جشنِ ولادت منایا ہوگا جلو سے پاک میں بھی گئے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ نے رات والی جو بڑی محفل ہے اس میں بھی شرکت کی پھر بچوں کا پرحام آیتہ جشنِ آمدِ رسول شاید آپ نے وہ بھی دیکھا ہو تو اب پڑھائی بھی کرنی ہے اور کاری صاحب کی جانب چلتے ہیں کاری صاحب کیا بتا رہے ہیں کیا پڑھائیں گے آج کون سی صورتیں بچے کیا نکال کر بیٹھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم صورت البینا پڑھیں گے ہماری صورت الزلزال جو ہے کل مکمل ہو گئی تھی آج انشاءاللہ صورت بینا کی ایک ہی آیت بہت بڑی آیت ہے لمبی آیت ہے تو ایک ہی آیت کو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اچھے طریقے سے پہلے کیا کرنا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے پھر توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے پھر توجہ کے ساتھ پھر توجہ کے ساتھ سننا ہے پس پورے پرگرام میں آپ کی کیا چاہیے توجہ کیا چاہیے توجہ پوری توجہ آپ نے کالی صاحب کی طرف رکھنی ہے ٹھیک ہے کالی تو پیارے بچوں توجہ کے ساتھ قرآن پاک نکال لیں امہ پارہ کھول لیں اگر ہے تو اور سامنے اس پر انگلی بھی رکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ توجہ سے سنیں انگلی رکھ کر تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بورٹ پر بھی نظر آئے گا انشاءاللہ آپ کو سکین پر بھی نظر آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین انفکین حتی تأتیہم البین بجینہ کی آیت نمبر ون کاری صاحب نے تلاوت کی اور آج یہی ہمارا سبق ہے اب انشاءاللہ تعالی صاحب آپ کو اس آیت کے بارے میں سمجھائیں گے ٹھیک ہے بچوں توجہ سے سمجھنا ہے پیارے بچوں یہاں توجہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں آپ سے ایک سوال ہو کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو پیارے بچوں ہم کیا کریں گے باریک پڑھیں گے باریک پڑھیں گے کس کو باریک پڑھیں گے لام اس میں جلالت کا لام یعنی اللہ کا لام جو آتا ہے اس سے پہلے جو لام اس سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا لام باریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو پور نہیں کریں گے ماشاءاللہ پھر دوبارہ ایک مردہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لم یکون اللہ لم یکون اللہ پیارے بچوں میم ساکن کے تین قائدے ہیں میم ساکن کے بعد یہاں دیکھئے یا آ رہے جب کبھی پیارے بچوں اور مردی چینل کے ناظرین ایک چھوٹی سی بات یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا کیا کہ میم ساکن کے بعد دو حرف ہوتے ہیں میم آ جائے اور با آ جائے اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ رہا ہو نا تو وہاں قائدہ لگتا ہے اظہار شفوی کا کیا اظہار شفوی میم ساکن کے تین قائدے ہیں کتنے قائدے ہیں تین ادغام شفی اخفاء شفی اور اظہار شفی ماشاءاللہ آپ نے قائدے میں پڑا تھا ٹھیک ہے مدنی قائدے میں پڑا تھا نا آپ لوگ نے ہی تو اب یہ میم ساکن کے بعد یا آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم غناء نہیں کریں گے لم یکون اللہ لیم یکون اللہ پیارے بچوں یہ کاف بازوں سے پر ہو جاتا ہے یعنی موٹا ہو جاتا ہے اس کو ہم نے باریک رکھنا ہے کیا کرنا ہے لم یکون اللہ لیم یکون اللہ ماشاءاللہ ذال کی ادائی کی بہت اچھی کی پہلے کبھی کسی کی آواز آتی تھی ذا جیسی اب کافیت تک درست ہوگی ماشاءاللہ لم یکون اللہ لیم یکون اللہ بہت اچھے کفر اچھا اس کا کاوی باز مردہ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے پور کر دیتے ہیں یعنی موٹا کر دیتے ہیں ہم نے باریک رکھنا ہے حرف مدہ کو ایک علیہ کھینچیں گے کفر من اہلل کتابی من اہلل کتابی پیارے بچوں نون ساکن تنوین کے چار قائدیں ان میں سے ایک قائدہ اظہار حلقی کا اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا اب جب نون ساکن تنوین کے بعد حمزہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے ماشاءاللہ اس میں غنہ نہیں کریں گے من اہلل کتابی من اہلل کتابی حمزہ اور ہا کو ہم نے کلیر ادا کرنا ہے بعض بچے اس ہا کو ہا سے بدل دیتے ہیں ہم نے کیا پڑھنا ہے ہا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے من اہلل کتابی من اہلل کتابی ماشاءاللہ بہت اچھے والمشریقین دیکھیں یہ بھی قاف تھوڑا کسی سی کی پر کی آواز آئی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس قاف کو باریک رکھنا ہے یہ قاف لندے والا کتاب والا جب بھی یہ قاف آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو باریک پڑھنا ہے موٹا نہیں پڑھنا پیارے بچوں اور مردی چینل کے ناظرین والمشریقین پیارے بچوں یہاں نون ساگن کے بعد فا حرف اخفہ میں سے ہیں حرف اخفہ پندرہ ہیں کل بھی یہ بتایا گیا تھا جب کبھی نون ساگن تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کرتے ہیں پیارے بچوں غنہ کرتے ہیں اخفہ کا کاف کو باریک رکھیں گے مونفکین ماشاءاللہ حتی یہاں حاق یہ دائیگی کلیر کرنا ہے ایک علیف کھینچائیں کھڑی ارکات جب بھی آ جائیں انہیں ایک علیف لمبا کر کے پڑھتے ہیں کر پڑھتے ہیں حتی اور ہا کی آواز کلیر کریں حتی ماشاءاللہ جب کبھی آپ کو دکت ہو رہی ہونے کہ ہا نہیں ادا ہو رہا مردی چینل کی ناظرین تو آپ کیا کریں کبھی تھنڈی تھنڈی سانس سے لیں جب آپ تھنڈی سانس لیں گے نا تو یہ ہا ماشاءاللہ کبھی ہم دوڑ کر آتے تو بھی ہم تھنڈی تھنڈی سانس لیں رہے ہوتے تھنڈا پانی پی لیتے تو بھی تھنڈی سانس نکلتی ہے مگر یہ موسم تو تبدیل ہو گیا ہم نے تھنڈے پانی سے بچنا ہے نا منفقین حتی 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 پیارے بچوں جب کبھی علف کے اوپر زبر زیر پیش دو زبر کی تنوین دو زیر یا دو پیش یا پھر ساکن حرفہ یہ سکون کی علامت آ جائے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ علف نہیں رہتا بلکہ یہ علف حمزہ ہو جاتا ہے اور جس علف کے اوپر یہ چھوٹی سی ڈال آئے نا جزم کی علامت تو اب اس کو ہم علف کو جھڑکا دے کے ادا کرتے ہیں وہ علف تو رہتا نہیں حمزہ بن جاتا ہے تو اب اس کو ہم جھڑکا دیں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین باز مرتا یہ یا جو ہوتا ہے نا اس کو ہم پڑھنے میں بجینا ایک آواز آتے ہیں یہ غلط ہے ہم نے اس سے بچنا ہے تو کیا پڑھیں گے ماشاءاللہ گولتا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی وفق کی صورت میں گولتا آ جائے آخر میں اور جب اس کو ہم رکیں گے ٹھہریں گے تو اس گولتا کو کیا کریں گے ہاں سے بدل دیں گے کیا کریں گے ہاں سے بدل دیں گے تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ماشاءاللہ اب پڑھ کے بھی سنائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ کچھ کالز کی جانی بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو بچے سنائیں گے جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بچے ہم سے سوال کا کیا جواب دے رہے ہیں یا کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں جی کچھ کالز ہیں میرے نام محمد علی راشد ہے علی راشد ہے میں مدیانت اولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں یہ میری تھرٹین کال ہے آج کے سوال کا جواب ہے گمبت کا رنگ شبز ہے سرکاہ کی آمت مرحابا آمین آمین بھائی آکم جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت مبارک کا رنگ سبزے سبز بھی کہتے ہیں گرین بھی کہتے ہیں اور ہرے رنگ کا بھی گمبت کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے اوپر ہرہ رنگ ہوا ہوا ہے ایک اور کال شامل کرتے ہیں میرا نام محمد احمد تاری میں چینوں شہر سے اسکر رہا ہوں آج میں آپ کو ایک سانس میں شرط ناس سناوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسق واسلخ الناس الذي يوسقس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان اللہ علیہ وسلم بھائی آئی سی ایو میں ہیں ان کے دعا فرما دیں کس کے لئے وہ سنا ہی نہیں آخر والا ہیں بھائی بھی مار ہیں تو تمام بچے دعا کریں اللہ پاک ان کے بھائی کو شفایابی عطا فرمائیں خیق ہو جائیں اچھے ہو جائیں بہتر ہو جائیں اور آپ نے ایک سانس میں سورے ناس سنای تو اب کاری صاحب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے جی کاری صاحب تو پیارے بچوں اب آپ میں سے کوئی پڑھ کی سنا دیں ان سے سن لیتے ہیں آپ نے پڑھا دیا ایک مرتبہ سمجھایا ہے سمجھایا ہے نا انشاءاللہ کاری صاحب پڑھائیں گے آپ کو پھر انشاءاللہ کاری صاحب آپ سے سنیں گے بھی چلیں جی آپ لوگ تیار ہیں جی جی کاری صاحب اب کاری صاحب کی جانب بڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللذین کفروا لم یکن اللذین کفروا اس کو ہم توڑ توڑ کے پڑھائیں گے پہلے تاکہ سانس اتنا لمبا ہوگا نہیں ٹھیک ہے نا توڑ کے پڑھائیں گے پھر ایک کوشش کریں گے کہ سانس میں اگر آپ پڑھ لیں بات بچے یہ ہو جائے گا ابھی دیکھیں گے ابھی وقت آئے گا ابھی تو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے تاکہ اچھے انداز سے آپ سمجھ میں آ جائے آپ کے جی لم یکن اللذین کفروا من اہل کتابی من اہل کتابی والمشرکین منفکین حتی تاکیہم البین اب اس کو ہم دو اسٹیپ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے دو صحیح ہے بیچ میں اچھا کفروا پہلا اسٹیپ ہمارا کیا ہے لم یکن اللذین کفروا دوسرا کھا ہے لیکن اب ہم جو پڑھیں گے اب جو پڑھایا تھا وہ تو کئی اسٹیپ ہم نے اس میں کئی دور کیا کاری سے بچے بھی پڑھ لیں گے نا آپ ایک اسٹیپ سے کفروا پہ اب یہ کون سنائے گا لم یکن اللذین کفروا تک ماشاءاللہ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا بنے گا یہاں در پڑھنے تو اچھا ہے ورنہ من اہل کتاب پڑھ لیں من اہل کتاب چیئے ہے من اہل کتاب بھی لے سکتے ہیں جی آپ کے پاس آئیں گے مائک دیں ماشاءاللہ من اہل کتاب گناہ نہیں کریں گے تھوڑا سا ہو گیا ہے دوبارہ من اہل کتاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان اہل کتاب بھی ٹھیک ہے والمشریقین منفقین یہ دو دو سٹیپ جی بیٹا آپ سنائیے والمشریقین منفقین ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ آپ پڑھئے سے آگے کہا آپ پیچھے والے جو ہیں ہمارے پیچھے والے بچے ان کو مائیں گے آپ پڑھیں ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ جی اب اس کو ہم کوشش کریں گے دو دو حصوں میں صحیح آپ نے مل کے پڑھنا ہے پھر ہم اس میں ایک عیادہ بھی ہوتا ہے جہاں پیچھے ہم ٹھہرے اس کے بعد پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ماشاءاللہ باہ میں کیا کریں گے وقف کریں گے تو خلقہ کریں گے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ماشاءاللہ اب ہم پیچھے سے ملا کے عیادہ کر کے پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں عیادہ کر کے مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ من احل الكتاب والمشرکین مفقین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس کو آپ دھرائی کیجئے جللی اللہ میں آپ لوگ کی جانے باتا ہوں کچھ کال کی جانے بڑھتے ہیں آپ لوگ دھرائی کرنے ہیں ایک سانس میں ہوتا ہوں ایک سانس میں گڑ ہو جائے گا بہترین جی کال جیئے ماشاءاللہ اور حامد رضا ان کا جواب ماشاءاللہ اب بتائیے ان کا جواب ماشاءاللہ مائک دے درائیں ان کو ٹھیک ہے ایک اور کال کی جانے پڑیں گے میرا نام آمد آریہ ہے میری آمد تقریباً چھ سال ہے میں لہوڑ سے بات کری ہوں آج کے سواس کا جوا سب ماشاءاللہ آپ بتائیے بھائی مائک دیں کیا نام آپ کا محمد خیزر خیزر جواب کیا ہو گیا ان کا زور سے بول دیں ضرور زور سے آپ کا جواب درست ہے ضرور آپ کا جواب ضرور سے میرا پھر کس کا پیشے والے کا وہ فرید بھائی کا کس کا جواب ضرور سے جن کی کال آئی ہے جن کی کال آئی ہے ان کا جواب درست ہے ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے میرا نام مکی اتاری ہے مکی اتاری کیا نام ہے آج کے چھوٹا جواب سب سے ہے کے ایک مدنی چینل آپ مدنی چینل پہلی آلی مدنی منی ماشاءاللہ بڑی چھوٹی سیزن چھ سال کی اور یہ بھی ایک چھوٹے سے مدنی منی ہے جی حامد رضا ان کا جواب ضرورت ہے صحیح ہے ان کا جواب ضرورت ہے کیوں کہے تھے کچھ یہ تھا کیا تھا ٹھیک ہے یہ ایک اور کال کی جانب بڑھیں میں پیر مہار سے بات کر رہی ہوں آج آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ گمبتِ خضرہ کا رنگ سبز ہے گمبتِ خضرہ کا رنگ سبز ہے گمبت کا رنگ سبز ہے گمبت کا رنگ سبز ہے بیت بھائی کو ایسا شیر ہو جائے جس میں سبز سبز آتا ہوں ٹھیک ہے ایک اور کال لیں میرا نام محمد الہا ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میری آج آپ کے پروگرام میں پہلی کال ہے آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا گمبتِ خضرہ کا رنگ سبز ہے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کیا سبز ہے آپ کی جانی بارہ جی میں تلگنگ سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب سبز ہے جی جواب میرا نام محمد ہے ماشاءاللہ ہے کوئی سا شیر سنائی ہے جس میں سبز آتا ہوں ایک شیر پھر انشاءاللہ کیا سبز ہے دیکھ کر سبز رہا ہوں نا تے سرور سبز گمبتِ دیکھ کر کیف تاری ہے کلم پر سبز گمبتِ دیکھ کر سبز گمبتِ دیکھ کر سنت نے لکھا کہ لکھ رہا ہوں نا تے سرور سبز گمبتِ دیکھ کر انشاءاللہ ہم بھی مدینہ جائیں گے اور سبز گمبت دیکھ کر نا شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جی پیارے بچوں سبق کی جانی بات ہے جی کر سب تو پیارے بچوں ہم سورہ بیینہ کی پہلی آیت پڑھ رہے تھے اگر کر سب ایک سانس میں اگر آپ سو جائے محول بن جائے گا اور یہ بھی کوشش کریں تو ہو جائے گا ہمارے پاس سانس اگر ان کا ٹوٹتا ہے کیونکہ سیکھنے کے دوران ٹوٹتا بھی یہ سانس ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ اسی طرح پھر سیکھا جاتا ہے اور پھر آگے بڑھا جاتا ہے نا تو آپ بھی کوشش کیجئے ٹھیک ہے جو ایک سانس میں سنا سکے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْدِ يَوْمُ الْبَيِّنَةَ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 ادھر شاہ صاحب ہوتے تو آپ کو گوڑ گوڑ دے دے تھے اور کوئی بچہ نات خواہ اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْدِ يَوْمُ الْمُلْمُ الْبَيِّنَةَ ایک سانس دوبارہ پھر کوشش کریں انشاءاللہ پڑھ لیں گے لَمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُوفَقِّينَ حَتَّى تَعْدِ يَوْمُ الْبَيِّنَةَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرید بھائی آپ کی دعا نہیں بھائیں فرید بھائی انشاءاللہ ایک سانس میں کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُوفَقِّينَ حَتَّى تَعْدِ يَوْمُ الْبَيِّنَةَ ماشاءاللہ ایک مطبہ اٹھا کر جس کو کونسا انداز ہے ترتیل ترتیل میں ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ مُوفَقِّينَ حَتَّى تَعْدِ يَوْمُ الْبَيِّنَ ترتیل میں اب آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے اس انداز سے پڑھیں اس کے بعد آپ کی باری اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى تَعْدِ يَوْمُ الْبَيِّنَ مَا اللہ ماشاءاللہ اور کوئی بچہ جو کوشش کرے اس انداز سے اب اس کو کیا کرنا ہو تو پہلے سانس کو آپ نے پہلے اپنے سینے میں بھرنا ہے نا پھر پڑھنے شروع کر دینا ہے سانس کس طرح بھرنا ہے آپ نے یہ بھی ذرا سمجھا دیں بھرنا کیسے کوئی مشین وقر آئے گی کس طرح ہو گئی ناک سے آپ نے سانس کو اندر سینے میں لینا ہے فیپڑوں میں جب آپ سانس کو کھینچیں گے تو آپ کے فیپڑے کیا ہو جائیں گے پھول جائیں گے نا اور جب آپ پڑھنا شروع کریں گے یا آہستہ 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 نکلنا شروع ہو گئی انشاءاللہ آپ کا آپ کی ایک آیت پوری ہو جائے گی اللہ نے چاہتا ہوں اور کوئی بچہ ہے جو ایک انداز سے پڑھ سکے ایسے کاری سب بن جائیں زبردست قسم کے اب یہ ایک ہمارے ساتھ ناکھا بچے ہیں انشاءاللہ یہ پڑھ کے سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین موفقین حتی تعتیوم البینہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا عابد بابو دیکھا انہوں نے ایک سانس لیا مگر کسی کو اتنا محسوس نہیں ہوا دیا ہوئی سانس مگر یہ ہے کہ دیکھیں ایسا سانس کے پتہ ہی نہیں چلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے سانس رکھے دیا تھا واہ بھئی واہ کس انداز سے سانس دیا آپ نے ماشاءاللہ اسے تو آپ بڑی بڑی آیتیں پڑھ جائیں گے وہ پتہ بھی نہیں چلے گا چلیں جی اس سیگمنٹ کو بھی ہم آگے جانب بڑھائیں گے اور اختتام کی طرف لے کر آئیں گے ہمارے ایک ناتخواہ ہو رہے ہیں اگر یہ آپ پڑھ دیں درہا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم لم يكون الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مِنْ اَهْلِ مِنْ کِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُوْفَقِينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيْنِ مِنْ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے کوشش کی اور اب بہت اچھے انداز سے پڑھا چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں مگر وہ ہم اتنا نہیں پکڑ کریں گے مگر یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں گے تو وہ غلطیاں بھی دور ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ سیکھنے سے ہی آگے بڑھتا ہے بندہ سیکھتے چلے جائیں تو حا کی ادائی کی مزید ادا ہوا مگر تھوڑا کمزور پڑھ رہا تھا کمزور نہ پڑھے اور اچھے طریقے سے ادا ہو یہ جو ادائی ہیں عین حا قوف یہ ایسی ادائی ہیں بار بار آ رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ یہ سنداز سے پڑھ رہے ہیں تو جو قاری صاحب ہوتے ہیں جیسے ععوذ باللہ آپ جیسے عین نکلا پھر اس کے اب با کی ادائی کی موٹا کر لیا تو اگر آپ اس انداز سے پہلی آپ انٹری ایسی دے دیں گے ایسا ہی پہلے مرتبہ ایسا پڑھنے گے ہوتا ہی ہوگا جب سنانے لگتے نا تو قواعد مخارج کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور جب پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس انداز سے پڑھ رہے ہوں گے شاید ہی ہو جائے گا اگر انداز ایک رکھیں گے نا بچوں ایک انداز ایک انداز تو یہ اچھا رہے گا اب ایک جگہ وہ جو ہے وہ جانا ہوا اب بعض کام نا کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کام صحیح طرح کرنا نہیں آتے نہیں اب ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں پہ چائے مل رہی تھی اب جس طرح کے ایک پیالہ ہوتا ہے کپ ہوتا ہے کپ کے نیچے ایک کیا دیتے ہیں ایک وہ پلیٹ اس کو کیا کہتے ہیں ایک دیتے ہیں چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے سفصار ہوتی ہے تو وہ ایک بچہ تھا اس نے بھی لے لی پرش بھی کہتے ہیں اس کو عجیب عجیب تھے اس کے نام ہے مختلف تو اب وہ ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی اب وہ چھوٹا سا جو بچہ جاتا تھا اب وہ اس کے ہاتھ کافنے لگے ایک میں اس نے اپڑا کر دی چھوٹی سفصار اور وہ اس کے ہاتھ کافنے لگے اب وہ چھا ہے نا گرالی اللہ جب آپ کو کام آتا نہیں ہے کرنا تو آپ کر کیوں رہیں آپ سیدھی سیدھی کہتے ہیں مجھے اس طرح نہیں پیا جائے گا اب آپ جو سفصار وغیرہ وہ سائٹ میں رکھ دیں آپ اپنے پیالے سے جو بھی آپ کا کپ وغیرہ اس سے پیئیں پہلے آپ ایک کم سمجھیں اگر آپ کو کام نہیں آتا تو پھر وہ کام نہیں کرنا ہے تو آپ ایک روٹین رکھیں ایک روٹین رکھیں کبھی گھر میں بھی اس طرح چائے پی لیا کریں تو پھر کسی کے آفیس میں کہیں جائیں گے تو آپ کو چائے پینا آتی ہوگی اگر میں کہوں آپ پشتوں میں بیان کریں آپ شروع کر دیں گے پشتوں میں بات بھی نہیں کر سکتے اگر میں آپ سے کہوں بھے آپ انگلیش میں بات کریں آپ کر لیں گے اچھا ماشاءاللہ آپ نہیں کر پائیں گے نا نہیں کر پائیں گے کیونکہ تھوڑی ووت آتی ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں آتی ہے میں کہوں اردو میں بات کریں جی ہاں اردو میں آتی ہے مجھے جو کام آتا ہو وہ کام کیجئے پھر اچھے انداز سے کیجئے ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کب اٹھا لیں اور چائے پھر آ لیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں کر سب دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کالز کر رہے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی کچھ کالز ہیں میرے نام محمد احمد اطاری میں تنیوں شہر سے اس کر رہا ہوں آپید بھائی ہر سوال کا جواب یہ ہے گمر شریف کا رنگ سبز ہے کیا سبز سبز گمبدے کا خوب ہے لزارہ لگتا ہے کیا سہانہ سہانہ لگتا ہے کیا سہانہ کیسا ہے پیارا پیار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے ناتنا بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہترین دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنی کی دعوت دیجئے کتنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یہ بھی بتائیے آج آپ کی پروگرام میں کونسی کال ہے یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے تو اچھا محول بن جائے گا جی ایک اور کال دیں میرے نام احمد شفتاری احمد پاک وطن آبید انکر یور پروگرام is very interesting the answer of your question is green color زاخر لاو خیرہ کیرز مدری چینل احمد پاک وطن آبید انکر گوڑ ہو گیا آپ نے سوال کا جواب دیا آنسر دیا آپ کا جواب درست آنسر درست آنسر ایک اور کال کی جانے پڑھیں گے میرے نام محمد ایوب اتاری ہے ایوب اتاری میں ان کے شہر بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں بریلی شریف آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ گمد خزرہ کا رنگ گرینگ ہے جواب بریلی شریف کہاں پر ہے ہند میں ہے اچھا جی ایک اور کال کی جانے پڑھیں دیکھتے ہیں بچے کیا بات کیا رہے ہیں میرا نام زیادہ پیزت تاریہ ہے میں تو آنچی سے بات کر رہا ہوں آنچ کے سوال کا جواب گرین سرکار کی آبت برابت بلدار کی آبت برابت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو پرگرام کو مزید آگے کی جانے پہنیں گے کاری صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے جزاک اللہ خیرہ سلام علیہ وسلم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی آئیے تشریف رکھیں آئیے اپنے پرگرام کو وہ مزید آگے کی جانے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام آمد کا مہینہ چل رہا ہے آمد سے متعلق کوئی کلام ہم پرگرام میں شامل کرتے ہیں چلیں فرید بھائی آمد کا کوئی کلام باروی کا نور دل پچھا گیا آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی باروی کا نور دل پچھا گیا آگئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کے میریان آگئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد دل دار کی آمد مخطار کی آمد 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 آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد مرجا کی آمد باروی کا نور دل پچھا گیا دل پچھا گیا ماروی کا نور دل پچھا گیا آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی آخری نبی پرچموں کی گئے بغار گئے خوشی چاندار ہر طرف برس رگئے رحمتوں کی جو خوا ہر طرف برس رگئے رحمتوں کی جو خوا ہر طرف سما کیف سے برا ہر طرف سما کیف سے برا آگئے نبی آگئے نبی آگئے نبی پل کے کہیں گے آخری نبی ایسا آگئے نبی ایسا آخری نبی ایک میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا ہے سوچا کہ آپ بچوں سے مطالق ہے وہ ٹاپک اور آپ بچوں سے اس کے مطالق باتچیت کریں اور وہ ٹاپک ہے چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا کیا ہے؟ چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا ہر کام کا ایک وقت ہے ہر کام کا ایک وقت ہے تو وہ کام اس وقت میں اچھا لگتا ہے اگر وقت گزرنے کے بعد کام کریں گے تو وہ کام اچھا نہیں لگے گا جیسے آپ مدرسے جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں اب چار بجے جو ہے آپ کی مدرسہ دل مدینہ کی چھٹی ہو جاتی ہے اسکول کی آپ کی بارہ بجے چھٹی ہو جاتی ہے آپ کوئی بارہ بجے بیک اٹھائے اوہلے اسکول جا رہا ہوں تو یہ کام کیونکہ بھائی اسکول کا وقت چلا گیا تو ہر چیز کا ایک نماز پڑھنے کا بھی ایک آپ کوئی اثر کا وقت شروع ہو جائے زہور کی نماز پڑھے تو یہ دیکھیں اثر کے وقت میں آپ نے اثر کی نماز تو ہر کام کا ایک وقت ہے تو ہر کام کا ایک وقت ہے تو وہ کرنے کا بھی ایک وقت ہے اس کا انداز ہوگا اب اسی طرح جو ہے بعض بچوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اچھا یوں ہے چیزیں رکھنے کی جھگائے ہوتی ہیں گھر میں چیزیں رکھنے کی جھگائے ہوتی ہیں اب جو چمچہ ہوتا ہے وہ کھاں رکھایا آتا ہے چن میں اب کوئی علماری میں رکھ دیں صحیح ہو جائے گا نہیں علماری میں کیا رکھتے ہیں کپڑے کپڑے اب کوئی کپڑے اٹھا کے فریج میں رکھ دیں تو یہ صحیح ہوگا نہیں پانی کی بودلے کا رکھتے ہیں فریج میں فریج میں پانی تو ہر چیز کی ایک جگہ ہے جھگہ ہے جھوتے رکھنے کی بھی ایک جگہ ہے اب جیسی بچے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو سب سے پہلے جوتے اتا رہے جاتے ہیں اب جوتے اٹھائے جیسے تیسے ادھر وہ ادھر پھر موزہ ایک ادھر ایک ادھر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے امی سمیٹ دیں گی امی سمیٹ دیں گی جی کیا کہیں گے کبھی ایسے پھیکتے ہیں موزے کو کہ موزہ پنکے پر بھی لٹک جاتا ہے ایسا بھی چل رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے ہمارے مطنی منہ ہمارے بچے کہ موزہ کبھی ایسا پھیک دیتے ہیں وہ پنکے میں لٹک گیاتا ہے اور پھر جب لٹک گیا گا تو پھر ایک پھر ڈنڈا لے کر آ جائیں گے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے پنکے ہی ٹوٹ جائے گا اچھا جی پنکے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو میں نقصان ہو سکتا ہے اچھا جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں یوں اچھال کے پھیک کے دے رہے ہوتے ہیں تو پنکے میں جو ہے اُلج جاتی ہے پنکے میں اُلج جاتی ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اب آپ کو یہ چاہیے کہ جو آپ کے گھر میں جگہ ہے سوکس کی شوز کی آپ نے اس جگہ رکھنا ہے ورنہ نقصان کیا ہوگا نہیں ملیں گی پھر جب آپ اگلے دن سکول جا رہے ہوں گے یا کسی جگہ جانا ہوگا تو آپ کو چیزیں نہیں مل رہے ہوں گی کہاں چلے گئی امی کہاں ہیں بھین آگئی ہے میری تو اب آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو اگر آپ کل وہ کام صحیح طریقے سے کر دیتے کہ آپ نے شوز آپ کے جو سوکس تھے وہ ایک جگہ پہ رکھ دیتے جو اس کی جگہ ہے تو آپ کو آج پریشانی نہیں ہوگی تو آپ نے سوکس جوتے شوز وغیرہ کہاں رکھنا ہے جگہ پر بعض بچوں ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے تو میں ان بچوں سے مخاطب ہوں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں پیارے بچوں اسی طرح جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچے جو ہے جو بیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسکول کا بیگ اب وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں رکھ دیتے ہیں اس کی بھی ایک جگہ ہے آپ کے گھر میں ٹھیک ہے بعض بچوں کے روم ہوتے ہیں تو سیپریٹ روم ہوتے ہیں تو ان کی جگہیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو اب یوں ہوتا ہے کہ بیگ کہیں پر رکھ دیتے ہیں اور پھر جب اسکول سے چلتے ہیں تو بس جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو آپ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈالنی پھر اسی طرح لنچ بوکس ہوتا ہے اس کے اندر لنچ ہوتا ہے یا شوپر کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ جہاں کتابیں رکھی ہوتی ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ اس کی جگہ ہے بعض سالاں وہ شوپر میں سے لیک ہو جاتا ہے تو اسکول میں جو آپ کا بیگ ہے اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں پھر آپ کھولتے ہیں جب اس بیک کی زپ کھولتے ہیں امی کتابیں خراب کوپیاں خراب تو یہ کیوں خراب ہوئی کہ آپ نے اس کی جگہ پر نہیں رکھی آپ کا لنچ بوکس تھا آپ نے اس کے اندر رکھنا تھا آپ نے شوپر کے اندر اس کو الگ سے آپ نے رکھنا تھا بعض دفعہ جو پانی پینے کی بوٹل ہوتی ہے اس کو جو بیک کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر وہ لیک ہوئی آتی ہے تو کورس آپ کا خراب ہوئی آتا ہے کوپی خراب ہوئی آتی ہے بعض دفعہ میڈی آتا ہے تو آپ نے اس کی جگہ پر نہیں رکھا تو یہ نقصان آپ کو اس وجہ سے ہو رہا ہے پیسے کسے رکھنے ہیں پیسے کہاں جیب میں کبھی ہوا ہے کسی نے پیسے موبائل کے اندر رکھ لی ہو نہیں ٹھیک ہے نا تو آپ پیسے رکھنے کی جو جگہ ہے پیسے کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں کیونکہ اس سے آپ چیز کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ جو چیز آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے آپ اس کی جگہ کھلونے بڑے حفاظت سے رکھتے ہیں بچے ٹھیک ہے اس میں دلچسپی ہے اس میں کیا ہے دلچسپی اچھا کھلونے آپ کے ہیں سائیکل آپ کے اس کو پھر ساب بھی رکھیں گے اس کے اندر کپڑا بھی لگائیں گے تو یہ کام آپ کی روٹین کے ہیں تو آپ ان کو کر رہے ہیں جس میں بچوں کو مزہ آ رہا ہوتا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزیں رکھنے کی تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے جگہ نہیں بنائی تو جلی سے جگہ بنا لیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ سوکس رکھوں گا یہاں پہ شود رکھے جائیں گے یہاں پہ بیک رکھا جائے گا اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بچے جگہ اوپے نہیں رکھتے ہیں میں آپ لوگ ہی جانے باتا ہوں دلچسپی امامہ شریف جب سونے لگیں آپ نے امامہ شریف اتار کے رکھا ہے اس کو اچھے انداز سے رکھیں اس کو اچھے انداز سے اتار کے رکھیں باز دفعہ جی کیا کہیں گے ٹوپی شریف ہاں ٹوپی جو ہوتی ہے اس کو بھی اپنی جگہ پہ رکھیں کپڑے اتار کے ادھر ادھر پھیک دیتے ہیں اچھا دوسرے کپڑے امی نے نکال کے رکھیں کہ آپ بیٹا یہ پہن لیجئے اب جو دوسرے آپ نے جو کپڑے چینج کی ہیں کپڑے جو اتار رہے ہیں اب اس کو ادھر ادھر ڈال دیں گے پھر جب دھونے کا وقت آتا امی کہتی ہیں اس کی شیٹ نہیں مل رہی ہے اب وہ ڈھونتے رہتی ہیں باز چابیاں ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں تو بھائی اتارنے کے بعد اس کی بھی ایک جگہ ہے نا آپ کو اس طریقے کیے کپڑے مل گئے آپ نے پہن لیے تو اب جب آپ اس کو اتار رہے ہیں تو اس کی بھی ایک جگہ ہے پاؤچ ادھر ادھر پھیک دیتے ہیں پھر بولتے ہیں میرا پاؤچ کھاں گیا پاؤچ اس کے جو کلر وغیرہ آپ کے رکھے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کام کریں گے بعض بچے کھانا کھائیں گے یوں اٹھی آئیں گے دستر خان کس نے مچھایا دستر خان پر کھانا کس نے لگایا آپ نہیں کر سکتے کر سکتے کوشش کیا کریں ہاتھ بٹائیں لیکن جس کام کا امی منا کرتے ہیں یہ کام میں کرلوں گی تو اس میں آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کٹانا ہے بعض بچے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ میں کروں گا کیا بولتے ہیں یہ میں کروں گا یہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے جسے امی سیپ کٹ رہی ہیں ٹھیک ہے تو بولتے ہیں میں کٹوں گا ٹھیک ہے گاجرے کھلوہ بنے گا بھی ٹھیک ہے نا تو وہ گاجرے جو چھوٹے چھوٹے پیس کی آ رہے ہیں تو میں کروں گا تو بھائی یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں ہے تو اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا پھر اسی طرح چیزوں کو آپ نے اپنی اپنی جگہ پر رکھنا ہے آپ کے کپڑے اتارنے کی ایک جگہ ہے اور کپڑے جب آپ اتار دیتے ہیں تو اس کے رکھنے کی بھی ایک جگہ ہے اسی طرح جو ہے امام شریف آپ کے پین آپ کے پینسل آپ کے ریزر آپ کے ڈپیا آپ کا بیگ یعنی جو جو چیزیں آپ سے مطالق ہیں اس کی ایک جگہ ہے سائیکل اس کی ایک جگہ ہے پھر اس کی کھڑا کرنے کی بعد بیٹ روم میں ہی لے کر آیتے ہیں سائیکل اپنی یہاں کھڑی کروں گا تو یہ اس کی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ کہاں ہیں باہر ہے اس طرح چپلے اتارنے کی ایک جگہ ہوتی ہے بعد بچے جلی اللی آتے ہیں اتار کر آئے چپلے ہی اتار دیں تو یہ اس کی جگہ آپ نے پورا فرش خراب کر دیا آپ کوئی کام بہت محنس سے کریں بہت محنس سے کریں اور کوئی آکے آپ خراب کر دیں پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کا مون خراب ہوئے آتا ہے نا تو اسی طرح می نے صفائی کی ہے یا کسی نے بھی آپ کے گھر میں صفائی کی ہے آپ شود لے کر آگئے فرش خراب کر دیا تو یہ جگہ نہیں تھی اس کی تو ہر کام اپنے وقت پر کریں اور ہر چیز کی ایک جگہ ہے آپ نے وہ چیز اس جگہ پر رکھنی ہے اپنی جگہ بنا لیں نا تو آپ کو معلومات نہیں ہے گھر کس کا ہے میرا آپ جگہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کسی جگہ پر آپ نے اسی طرح بچوں کو پتا ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں کہاں رکھی ہوئے ہیں بات جیسے کہ ابھی سردی کا موسم ہے بات کی اببو جو کاجو بادام پشتے لے کر آئے میں یوں ہوتا ہے کہ لے کر آئے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے می نے کہاں رکھی ہوئے ہیں تو وہ جگہ پتا ہوتی ہے اور جاتے ہیں چپکے سے لیلے تریلے امی کہتی ہے بھرنی تو بھری بھی تھی ہے یہ خالی کے چھو گئی تو پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا چھوٹے بھائی سے معلوم کر لیں حالانکہ کس نے کھائیں مٹھی بھر کے رکھ لیتے ہیں جیب کے اندر پھر جب کپڑے وغیرہ اترتے ہیں تو ایک دو دانے پڑے گو ہوتے ہیں تو امی کہتی ہے یہ آپ نے کھائیتے ہیں آہ اب پکڑے گئے میں تو ایک دو لیئے تھے پھر جھوٹ یہ انداز ہر چیز پوچھ کر ہر چیز پوچھ کر امی سے اببو سے ہر چیز پوچھ کر لینی ہے امی یہ میں لے لوں پھر بول دیں میرا بہت دل چاہ رہا ہے کیا بول دیں اگر دل چاہ رہا ہے آپ کا تو امی دو دے دیں نا دو میرا دل چاہ رہا ہے کیا بول دیں میرا دل بول کے بتا دیں سچی سچی بات بتا دیں پھر یہ نہیں امی آپ نہیں دے رہی نا میں نکال لوں گا پھر اس طرح بھی بات نہیں کرنی ہے اگر امی بول دیں ایک ہی کھانا ہے بعض بچے کو بہت چیزیں بہت ساری پسند آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ آپ کو ایک بس کافی ہے اگر آپ دو کھائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی صحت کے لیے نقصان ہو ٹھیک ہے بعض بچے کوئی پسند دیدہ ڈش آ جا تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں ایک جگہ جو انہیں دودھ کا شربت تھا کیا تھا دودھ کا شربت تھا وہ فری میں مل رہا تھا تو وہ پی ہے بیٹا جتنے تو ایک بچے نے چار گلاس پی لیے کتنے بتایا تھا نا چار گلاس پی لیے جب چار گلاس پی لیے اب چھوٹے سے بچے نے چار گلاس پی لیے پھر اس نے الٹی کرنا شروع کری ہو گئی تبیہ صاحب تو آپ نے اس قسم کے کام نہیں تھوڑا تھوڑا سا بارک اللہ یہ کہنا سیکھیں بارک اللہ کوئی بولے بیٹا یہ کھا لیں بارک اللہ یہ کیا بارک اللہ یہ نہیں بیٹی گا ہے کھانے کے لیے کس نے اوٹا آیا کھا لیں ہٹو سارا کھا گئے یہ انداس تھوڑا تھوڑا بارک اللہ یہ کیا ہے بارک اللہ کیا کہ بارک اللہ آجائیں امیر کھانا کھا لیں کھا لیں گے ہاں زور سے بولیں آجائیں آمید بھائی کھانا کھا لیں کسی سے چیز نہ لیں یہ ہاتھ اچھا ہے یہ ہاتھ گندہ ہے میرے ساتھ یہ ہاتھ اچھا ہے یہ ہاتھ گندہ ہے اچھا نہیں ہے یہ ہاتھ اچھا یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے ہاتھ تو ایک ہی ہے لیکن یہ والا ہاتھ دینے والا یہ والا ہاتھ دینے والا اور یہ والا ہاتھ لینے والا بس یہ ہاتھ دعا میں اٹھے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں اٹھے کہاں اٹھے اللہ تعالیٰ لینا نہیں ہے دوسروں سے امی ابو سے لیں جو آپ کے گھر والے ان سے چیزیں لینے نہیں ہے باہر والوں سے چیزیں بلکہ کوئی کھا بھی رہو نا کھا بھی رہو تو کھانے کی پینے کی چیز آ رہی ہوتی ہے یوں بھی نہ دیکھیں کیا آ رہا ہے وہ آیا ہے آپ کے لیے لیکن آپ نے دیکھنا میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتا دی ہیں آج ٹھیک ہے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ لیکن جب وہ وقت آئے نا اب ذہن میں تو ابھی ہیں لیکن جیسے وہ وقت آیا اسکول سے آئے مدرسے سے آئے پھر بیگ اسی جگہ پر بھول گیا ہے جب کام کرنے کا وقت آیا بھول گیا ویسے یاد ہیں امی میں بھول گیا تھا مدنی چینل سے بتایا گیا تھا اوہو میں بھول گیا لیکن یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی آپ بچوں میں جو مدنی چینل سے وابستہ ہیں ان کے اندر بہتری آنی چاہیے اتنی ساری باتیں آپ کو کٹس مدنی چینل بتاتا ہے آج بھی آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں آئیے پرگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ کلام ہم انشاءاللہ عزوجل پرام کا حصہ بنائیں گے سلو علی الحبیب سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں میں بھولے مدین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کیا تیاری ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور کیا ہے بھئی یا نبی مجھ کو مدینے میں بھلانا بار بار مدینے بار بار جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں جی کچھ کال سہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگی جانے بار ہے جی کچھ کال دیں میرا نام غلام محمد ہائے میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پرگرام بہت اچھا لگتا ہے ہائے آج کو نمبر ایک سو بیس ہائے ایک سو بیس سنائیے ماشاءاللہ ایک اور کال دیں میرا نام عبداللحمد ہے میں اجلاب جٹا سے بہت رہا ہوں مجھے آپ کا پرگرام بہت اچھا لگتا ہے اب بھائی آج میں آپ کو نس نہ ہوں گا نور والا آیا نور دے کر آیا سارے علم میں یہ رکھو کسا نس چایا ہے آمین 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 آئیے کلام شامل کرتے ہیں عبید بھائی میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز مدینے میں ہے میرے آقا کا روز مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چھو میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چھو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز مدینے میں ہے عرش عظم سے جس کی بڑی شان ہے روز مستفع جس کی پہنگے چانے ہیں روز آئے مستفع جس کی پہنگے چانے ہیں جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز آمدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے گھنے کاش سرکار ایک بار مجھ سے گھنے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے گھنے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز آمدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں یوں ہی نہیں میرے آقا پر آزام مدینے میں ہے سرور دو جہاں سین سے تو آگئے میری ہاں یہ ہی چشمیں ترلتی جا ہے میری ہاں یہ ہی چشمیں ترلتی جا ہے میری ان کی فہرست میں میرا ہی نام گو ان کی فہرست میں میرا ہی نام گو جرکہ رازہ نہ جانا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا رازہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مدینے جائیں گے کہاں جائیں گے مدینے مدینے چلتے ہیں مکہ چلتے ہیں بغداد چلتے ہیں ٹھیک ہے To بس انہی جگہ پر کبھی کوئی پوچھے کھا چلتے ہیں اببو کہا چلنا ہے thirds تو کیا بولیں گے مدینے کہاں چلنا ہے مدینے چلنا ہے کہاں چلنے بھائی حكری تو ایک بچہ تا وہ جارتا پاکستان بھون 이제 پاکستان گھومنے جا رہا تھا تو کسی نے اس کا مدینہ چلے جاؤ تو ذہن بنے گا نا پہلے ذہن بنے گا مدینہ جانا چاہیے اتنا خرچہ ہوگا عمرے پہ چلے جائیں مدینہ شریف چلے جائیں تو مدینہ جانے کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں کتنی ساری زیارت ہیں وہاں پر کتنی ساری مقدس چیزیں ہیں پورا مدینہ زیارت گا ہے جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مہاب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا پیارے بچوں مدینہ سے محبت کیجئے ابھی ہم آپ کے چھوٹے سے بچے جی درہن کو مائک دیں ادھر آجائی آپ بھائی ادھر آجائیں ادھر بیان یاد ہے والا میرے پاس تو آئیے والا یاد ہے نا بیان جو ہم نے کیا تھا آپ سے ٹھیک ہے سنائیں گے کیاں سے شروع ہو رہا ہے میں مائک پکڑتا ہوں شروع کہاں سے ہو رہا ہے حضرت بی بی چلیں مائک میں شروع کیجئے ایک موجزہ سنا دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پوچھو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موجزہ سنا دیجئے حضرت بی بی حلیمہ ردی حضرت فرماتی ہے ہاتھ کے اشارے سے درہ ہاتھ کے اشارے سے یہ مائک مطلعہ ہی ہے جانے میں پکڑ رہا ہوں اور اگر تیسے بدن میں اگر ترہ سے تطلیف ہو جاتا تو وہ آتل تلمتہ ہاتھ میں پار لے کے تطلیف سے رجھے اور وہ اللہ کے اطوم سے فوراں چیز ہو جاتا سبحان اللہ نعرے سرکار کیا تردار کیاوت دلدار کیاوت آپ یہ نہ سنا دیں نور والا ہے وہ تو آتی ہے نا نور والا ہے حضبی ربی جلاللہ بسم اللہ بسم اللہ تو آتی ہوگی بسم اللہ سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اتی در سے پڑھتو رہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تشریف رکھیں مائک دیتے ہیں چلیں انہی کو دے دیئے کمائیں صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علا محمد اب کچھ مقابلے کی جانب آتے ہیں کچھ مقابلہ کروالیں کافی دیر سے مقابلہ نہیں ہوا جی پیارے بچوں آپ کو سکرین پر آپ کچھ مقدس یہ در نظر آئیں گی دائیں جانبے ٹیم مکی اور بائیں جانبے ٹیم مدرین لکھائیے بھئی کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں قرآن پاک غوث پاک کے مدار شریف کا گمبد خانہ کعبہ گمبد خضرہ حجر اسوت پیتر نقشہ نال پاک سنیری جالیاں آل حضر رحمت اللہ تعالی کا مدار شریف کا گمبد جی ٹیم مکی کے نگرانے ہمارے عبید بھائی گمبد خضرہ گمبد خضرہ دیکھتے ہیں جی گمبد خضرہ کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے جو لفظ آئے گا اس حشیر سنانا ہے التجا کوئی دوسرا لے کر آئے ہیں فرید بھائی کے ذہن میں آ گیا ہوگا سرور دو جہاں سر دعا گئے میری ہائیں گی چشمیں تلتی جاگے میری ہائیں گی چشمیں تلتی جاگے میری ان کی پیغ ہے رشت میں میرا بھی نہ مگو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے مدد کی اور اس طرح ٹیم مکی نے ایک نمبر حاصل تردیا ہے ٹیم مدنی کہ نگران ہے ہمارے فرید بھائی جی فرید بھائی قرآن پاک قرآن پاک دیکھتے ہیں کہ اس تصویر کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے قسمت قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بدر پاک پہ بھولوا یہ آقا مجھ کو بدر پاک پہ بھولوا یہ آقا کس بطی میری چمکا یہ چمکا یہ آقا کس بطی میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بدر پاک پہ بھولوا یہ آقا مجھ کو بدر پاک پہ بھولوا یہ آقا ماشاءاللہ ٹیم مدنی نے ایک نمبر حاصل ٹیم مکی آپ کی جانی بارہ ہیں کسی بھی ایک پچھر کا انتخاب کیجئے سنہری سنہری جالیاں دیکھتے ہیں سنہری جالیوں کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے آخری نبی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ ہیں آخری نبی آئی صحیح شعر میٹھے مدینے میں بھولائے آخری نبی میٹھے مدینے میں بھولائے آخری نبی آخری نبی ہمارے آخری نبی میٹھے مدینے میں بھولائے آخری نبی پھر ہم بدیں خزرہ دکھا پھر ہم بدیں خزرہ دکھا ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا آپ کی جانب آئیں گے کسی بھی ایک لفظ کے انتخاب کیجئے عیتر شریف عیتر کے پیچھے دیکھتے ہیں عیتر جو تصویر ہے اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے دیشان نعمت بات تاجیسان تے وزیشان نے گیا نعمت بات تاجیسان تے وزیشان نے گیا نعمت بات تاجیسان تے وزیشان نے گیا نعمت بات تے وزیشان تے وزیشان نے گیا نعمت بات تے وزیشان نے گیا تے وزیشان ساتھ تے وزیشان تے وزیشان تے وزیشان اللہ ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی ماشاءاللہ اچھا اس میں امیر سنت نے ایک ہماری توجہ دلائی تھی بہت سارے جو ہے وہ کچھ کہیں بہت سارے کہیں تو یوں ہوتا ہے کہ سب سے آلہ ہو نہیں ہے ہو پڑھتے ہیں بعض بچے بڑے بھی پڑھتے ہوں گے ہو نہیں سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہو نہیں ادھر بھی ہو لگا رہے ہوتے ہیں ہو نہیں ہے سب سے بالہ آلہ ہمارا نبی تو اس انداز سے ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن آپ کا جواب ہم درست مال لیتے ہیں ٹیم مکی نے ایک اور نمبر حاصل ٹیم مدنی آپ کی جانب آئیں گے جی انتخاب کیجئے خانہ کعبہ دیکھنے جی خانہ کعبہ کے پیچھے کون سا لفظ ہے یعنی اس تصویر کے پیچھے کرم کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کلام ہے کرم یا سیدی آقا شیر کرم یا سیدی آقا میں بھی نہیں آرہا لب میں میرے مولا کرم ہو کرا میرے مولا کرم ہو کرا تجھ سے بریادی کرتے تھے ہوں تجھ سے بریادی کرتے تھے ہوں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹیم مدنی نے ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے آخری پچھر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے نقش نالے پاک دیکھتے ہیں جی نقش نالے پاک کے پیچھے کون سا لفظ ہے پل آسان ہے شاید آپ کے لئے آسان ہے جی جی پل آنا چاہیے پل سے اتارو راہا ہاں غزر کو خبرنا ہو پل سے اتارو راہا نقش نالے پاک کو خبرنا ہو جی بری لپر بیچھایے تو پل کو خبرنا ہو جبریل پر بھی چھائے تو پرپر کو خبر نہ ہو ماشاءاللہ کلام کس کا ہے یہ حالہ حضرت اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر ہے کہ پل سے اتار ہو رہا گزر کو خبر نہ ہو ٹیم مکی نے پڑھ دیا ہے تو آپ کو نمبر بھی دیا جا رہا ہے کتنے نمبر ہوگا ٹیم مکی کے چار نمبر چار چاروں درست پڑھیں چلیں جی ٹیم مدنی آپ کی جانے با رہے ہیں انتخاب کیجئے ڈیسائٹ کیجئے گمبت اعلا حضرت گمبت اعلا حضرت رحمت اللہ تعالی سرور عالم سروری مشور رسالہ سالہ 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 عالم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نیا سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے مب کے مارو مب کے مارو دکھیاں رکو مب کے مارو دکھیاں رکو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو فیصلہ کر دیں ٹھیک ہے برابر ہو گیا ٹیم مکی نے چار آپ نے شیر تو پڑھ لیا تھا لیکن یہ آپ نے ٹائمنگ کے بعد پڑھا دیں میں نے بتایا آپ کو میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا اشارہ کے بعد پڑھا نا تو اشارہ کو ہی لینا تھا آپ نے اس میں تو ٹیم مدنی نے کتنے نمبر حاصل کیے تین ٹیم مکی نے چار اور ٹیم مدنی نے تین تو اس طرح فیصلہ ہو گیا ہے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ہماری پیاری پیاری ٹیم ٹیم دوسرے نمبر پر آئی ہے ہماری ٹیم مدنی چلیں جی آپ کی جانب آتے ہیں کوئی کلام پرگرام میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم خاکے مدینہ ہوتی خاکے مدینہ ہوتی میں باکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا مبار ہوتا آقا اگر گرم سے طعبہ مجھے بلاتے آقا اگر گرم سے طعبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا اس پہ نسار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا اس پہ نسار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی میں باکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا مبار ہوتا مر مٹ کے کوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی رہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی رہ گزر پر میرا مزار ہوتا ہوتی میں باکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا مبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی میں باکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا مبار ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح پیارے بچوں مدینہ سے محبت کیجئے نات خانی سے محبت کیجئے کٹس مدنی چینل دیکھئے اچھا سنیں گے اچھا زبان سے نکلے گا اچھا دیکھیں گے زبان سے بھی اچھا ہے اچھی سوچ بنے گی یہ چیزیں دیکھنے سے سوچ بنتی ہے اپنے گھر کے اندر تصویریں لگائیں تو خانِ کعبہ کی لگائیں گمبتِ خدرہ کی لگائیں غوث پاک کے مزار مبارک کے لگائیں بچے بار بار جب اس کی طرف دیکھیں گے ایک تو دیکھنا بھی مدینہ مدینہ اور پھر جب پوچھیں گے یہ کہاں ہیں تو پھر مدینہ میں ہیں مکہ میں پھر وہاں جانے کا بھی دل جائے گا ہم ادھر کب جائیں گے ہم ادھر کب جائیں گے جو چیزیں دیکھتے ہیں وہاں جانے کا پھر دل چاہتا ہے تو ایک آش ہمارے ذہن کے اندر مکہ کی گلیاں ہوں ہمارے ذہن میں مدینہ کی گلیاں ہوں مدنی چینل جب بھی آپ کہیں گے مدنی چینل فیدان مدینہ چلتے ہیں مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں مدینہ مدینہ ذہن میں آ رہا ہے کیا ذہن میں آ رہا ہے مدینہ کا نام نام بار بار آتا رہا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری حاضری بھی مدینہ شریف میں ہو جائے گی میں چاہوں گا کہ جاتے آ دے کیوں کہ پرگرام کا وقت بھی اختتام ہے اگر مکی ٹیم والے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور مدنی ٹیم والے سرکار کی آمد مرحبہ کے نارے لگائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو پھر اختتام کریں گے حامد بھائی کو دیں سب بچے نارے کا جواب مل کر دیں گے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حضرت سستیق بھی جنتی جنتی اور مر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان علی جنتی جنتی باپ ماں اور علی جنتی جنتی ہن حسن حسین بھی جنتی جنتی ہن زوجہ نبی جنتی جنتی ہن معاویات بھی جنتی جنتی اور عبوسیان بھی جنتی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ٹیم مکی نے اچھی کوشش کی ٹھیک ہے نارے لگا ہے اب سرکار کی آمد بھی مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا مزمل کی آمد مرحبا آقا اے اتار کی آمد مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے برگرام کا وقت ہوا اختدام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آج کے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تفرمائے اور جس انداز سے امیر اللہ سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں برگرام کرنے کی توفیق تفرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا کاللہ خیرہ جدا کاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا